ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑھنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دوائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اللہم صلی و صلی مبارک على محمد و آلہ و اصحابہ اجمائی آج کل یہ جو مسئلہ ہے یہ اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے ایمان ابو طالب اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ابو طالب مؤمن تھے اکثر یہ اتراز ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو جو پہلے سے ہی مؤمن ہو اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ کلمہ پڑھنے کے کئی طریقے بھی ہیں تو اگر وہ طریقے صحیح مان لیے جائیں تو پھر ابو طالب کا مسئلہ بھی صحیح مان لیے جائے گا اس لئے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو خود اس کے عزیز و اقارب بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو اور مرنے والے سے بھی کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو تو اس وقت ہم کلمہ اگر پڑھا رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو تو کیا سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں کافر سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں مسلمان سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جوان ملے گا کہ صحاب مسلمان سمجھ کر کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کلمہ اس لئے پڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے نمبر دو جب مولانا صاحب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح پڑھانے سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا سمجھ کے پڑھاتے ہیں دلہا کو کلمہ مسلمان سمجھ کے یا کافر سمجھ کے اگر کافر سمجھ کے دلہا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو پھر اپنی بیٹی کا پہلے کافر سے رشتہ ہی کیوں لگایا تھا اور اگر مسلمان سمجھ کے پڑھا رہے ہیں تو کیا آپ نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا تھا تو جواب ملے گا کہ نہیں برکتاں کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ کلمہ پڑھ کر برکت حاصل ہو جائے تو عزیز آنے ملت اسلامیہ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ نے آپ کے باپ نے آپ کے دادا نے کبھی اس نیت سے کلمہ پڑھائے کہ ہم کافر تھے مسلمان ہو جائے نہیں پڑھا ہوگا تو جب آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر اس نیت سے کلمہ نہیں پڑھتے کہ ہم کافر تھے مسلمان ہو جائے تو ابو طالب بھی تو پیدائیشی مومن ہیں تو پھر ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورتی کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جہنم میں تھے رسول نے ان کو ہاتھ پکڑ کے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ابو طالب کی شفاعت کر لی سامین محترم اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرق کی شفاعت نہیں کر سکتے اگر شفاعت حلال مانتے ہو شفاعت ابو طالب کی جائز مانتے ہو تو نبی مومنوں کی شفاعت کرتا ہے مشرقوں کی شفاعت نہیں کرے گا اور وہ جو حدیث ہیں کہ حضرت ابو طالب زیادہ عذاب میں تھے رسول نے ہاتھ پکڑ کے کم عذاب میں کر دیا وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے قرآن کی مطابقت نہیں کرتی اس لیے کہ جو حدیث قرآن سے تکرا جائے قرآن جس کی تقذیب اور تردید کر دے وہ حدیث مردود ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَغُوا فَأُعَذِّبُهُمَ عذابًا شدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ جو کافر ہوئے انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اللہ نے کیا فرمایا کافر تھے کافر مر گئے اللہ ان پر سخت عذاب کرے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو حالتِ کفر میں مر جائیں تو ان کے اوپر عذاب کم نہیں ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مددگار نہیں ہوگا ان پر عذاب کم نہیں ہوگا تو جب عذاب کم نہیں ہوگا اور مددگار بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے رسول نے عذاب کم کیسے کر دیا یہاں سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں یا تو اللہ کے رسول نے قرآن کے خلاف کیا جو عذاب کم کر دیا ورنہ پھر حضرت ابو طالب مومن تھے اس لئے ان کی شفاعت حلال ہے اگر شفاعت حلال مانتے ہو شفاعت جائز مانتے ہو تو حضرت ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا اور اگر کافر مانتے ہو تو ان کے عذاب میں کمی واقع نہیں ہو سکتی وہ جو آپ کی حدیث ہے وہ بالکل خلاف قرآن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لانت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ان پر سے عذاب حلقہ ہو اور نہ انہیں محلت دی جائے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کافر تھے کافر مر گئے ان پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت تمام انسانوں کی لانت اور ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا تو رسول نے عذاب کم کیسے کر دیا تو سامین محترم اب سیدہ سادہ نتیجہ یہ ہے آسان نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے اگر عذاب کم ہوا ہے تو ابو تعلیم مومن ہے اگر نبی نے شفاعت کی ہے تو ابو تعلیم مومن ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ جب مومن ہے تو جھگڑا ہی ختم ہے تو سامین محترم یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ شفاعت مومنوں کی ہوتی ہے شفاعت مشرقوں کی نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے بقول حدیث کے شفاعت کر کے بتا دیا کہ ابو تعلیم مومن ہے اگر مومن نہیں ہوتے تو نہ عذاب کم ہوتا نہ شفاعت ہوتی استغفراللہ ربی من کلی زمی واتو بلی السلام علیکم ورحمت اللہ